ویلکم ٹو مائی چینل ڈاکٹر شزاد افیشل دوستو کیا آپ کو گڑے پھپڑوں یا سانس کی نالیوں میں بار بار بلگم بن جاتی ہے یا آپ بلگمی خانسی نزلہ زکان کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اور بہت سی ادوائیات سیرپ کا استعمال کر کے تانگا چکے ہیں تو جے ویڈیو آپ کے لیے بہت ہیلپفل ہو سکتی ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بلگم کو جڑ سے ختم کرنے والی داس ایسی گزاؤں کے مطلق بتاؤں گا جو آپ کے کچن میں بھی موجود ہوتی ہیں جو بلگم نزلہ زکان خانسی کا جڑ سے خاتمہ کر دیتی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بلگم بنتی کیوں ہے کون سی گزائیں ہیں جو بلگم کو پیدا کرتی ہیں ان سے آپ رہیز کر کے بلگم سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل نوٹیوکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ میری باقی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچی رہیں دوستو بلگم ہماری سانس کی نالیوں میں جمع ہوتی ہے اور کسی بھی عمر کے لوگوں کو افیکٹ کر سکتی ہے جب بھی ہمارے جسم میں کسی انفیکشن یا الرجی کا اٹیک ہوتا ہے ہمارے جسم کا امیون سسٹم میوکس پیدا کرتا ہے تاکہ انفیکشن یا الرجی کو باڈی سے باہر نکال سکے اس میوکس کو بلگم کہتے ہیں تو اس طرح بلگم کا بننا تو ہماری باڈی کے لیے بہت ہی فائد مند ہوتا ہے اگر باڈی یہی بلگم کو زیادہ بنائے تو یہ بہت تکلیف کا باعث بن سکتی ہے بلگم کی ایک وجہ ایسر ریفلیکس ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے یعنی میدے میں تضابیت گیس بننے کی وجہ سے بھی میوکس پروڈیوز ہو سکتی ہے میدے میں بننے والی گیس جب خوراک کی نالی ایسو فائگس کی طرف جاتی ہے تو وہاں ایسو فائگس سپنگٹر مجود ہوتے ہیں جن کا کام گیس کو خوراک کی نالی کی طرف جانے سے روکنا ہے جب یہ سپنگٹر گیس کو روک نہیں پاتے تو یہ گیس گلے تک پہنچ کر ایریٹیشن پیدا کرتی ہے بار بار یہ گیس ایسو فائگس میں آتی ہے تو گلے میں ایریٹیشن پیدا کرتی ہے اور یہی بلگم بان جاتی ہے بلگم اور بھی بہت سی بماریوں مثلا ٹی بی، ایستما، برونکائٹس اور سائنوسائٹس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے ڈرائی یا کولڈ ویدر کی وجہ سے بھی بلگم کا مسئلہ بان سکتا ہے اب یہ بات کر لیں کہ وہ کون سی گزائیں ہیں جو بلگم پیدا کرتی ہیں ایسی گزائیں جو ہسٹامین اور ایسرڈ ریفلیکس بڑھاتی ہیں یعنی جن کھانوں سے آپ کو الرجی کا مسئلہ بنیں یا میدے میں گیس تضابیت کا مسئلہ بنیں ان کو فوراں باندھ کر دیں مثلا ڈیری پرادکس جن میں دودھ، چیز، دہی، مکھن وغیرہ سے الرجی کا مسئلہ بان سکتا ہے اور بلگم زیادہ بنتی ہے سبزیوں میں پالک، بینگن اور ٹماٹو کیچپ وغیرہ اور پھلوں میں کیلہ، انگور وغیرہ سے ایسرڈ ریفلیکس میدے میں تضابیت بڑھ جاتی ہے جس سے بلگم کا مسئلہ بان سکتا ہے بہت زیادہ کافی کا استعمال بھی بلگم بڑھا سکتا ہے فرائی چیزیں مثلا پراتھا، پکوڑے، سموسے، کاربونیٹر ڈرینکس، مٹھائی، چاکلرس وغیرہ کا بکسرت استعمال بھی بلگم بڑھا سکتا ہے کیونکہ ان چیزوں سے ایسرڈ ریفلیکس تضابیت بنتی ہے اور گلے میں بلگم کا سباب بان سکتی ہے ان چیزوں کے کھانے سے آپ نے پرہیز کرنا ہے سگرٹ نوشی، شراب نوشی سے بھی پرہیز کرنا ہے دوستو اب نزلہ زکام، بلگمی خانسی اور سانس، گلے اور پپڑوں میں پھانسی ہوئی بلگم کو کھارج کرنے والی وہ دس ریمڈیز کی بات کر لیں تو ان میں نمبر ایک جنجر اینڈ ہنی ارزانہ کے ایک چمچ ادرک کے راست کا شہد میں ملا کر چاٹ لینے سے بلگمی خانسی اور بلگم کا صفایہ ہو جاتا ہے اور یہ ازمایہ ہوا نسکہ ہے یہ نسکہ آپ کو سردی میں ہونے والی سینے کی جکڑن سے بھی نجات دلاتا ہے نمبر دو، سکیم انہلیشن ویڈ یوکلپٹس آئل یعنی سفیدے کے درخصے جو تیل بنتا ہے اس کو یوکلپٹس آئل کہتے ہیں اس تیل کی باپ لینے کے لیے ایک برطم میں پانی کو ابال لیں چاند کطرے اس میں یوکلپٹس تیل کے ڈالیں اور اس کی باپ لیں یہ باپ بلگم کو ختم کر کے خارج کرتی ہے سانس کی نالیوں کو صاف کرتی ہے نمبر تین، ٹرمیرک ملک حلدی کا دودھ نہ صرف مزے دار ہے بلکہ بلگم سے نجات دلانے میں بہت زیادہ مفید ہے ایک کپ دودھ کو گرم کریں اس میں ایک چمچ حلدی اور ایک عدد کالی مرچ ڈالیں حلدی میں انٹی بکٹیریل اور انٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز اور انٹی انفلیمیٹری خصوصیات مجود ہوتی ہیں جو سوجش کو دور کرنے کے لیے بہترین ہیں حلدی والا دودھ سانس کے مسائل کو بھی دور کرتا ہے اور سانس لینے میں آسانی پیدا کرتا ہے بلگم کو باہر کھارج کر دیتا ہے نمبر چار گارلک اینڈ ہنی وارٹر نمبر پانچ لیمن اینڈ ہنی وارٹر ایک گلاس گرم پانی میں آدھا لیمو نچوڑ لیں اور اس میں ایک چائے کا چمچ شہد ڈالیں لیمو بلگم کو کھاری کرنے میں بہت مفید ہے جبکہ شہد گلے کو سکون دیتا ہے نمبر شے ایپل سائیڈر وائنگر گارگل یعنی سیب کے سرکے سے گرارے کرنے ہیں ایک کھانے کا چمچ سیب کا سرکہ گرم پانی میں مکس کر لیں اور اس پانی سے گرارے کریں تاکہ گلے کو صاف کرنے میں مدد مل سکے نمبر ساتھ ہربل ٹی وید تھائم تھائم جنگلی پودینے کو کہتے ہیں جنگلی پودینے والی چائے یا کعوہ جنگلی پودینہ ایک ذائکے دار خوشبودار جڑی بوٹی ہوتی ہے اس کا ریزلٹ بلگم خارج کرنے میں بہت مفید ہوتا ہے اس کو بنانے کے لیے ایک کپ گرم پانی یا چائے میں تھائم کے پتوں کو ڈال کر پی لیں یہ بلگم اور خانسی کو کم کرنے میں بہت مفید ہے نمبر آٹھ چکن سوپ چکن سوپ کا نیم گرم پیالہ کس کو پسند نہیں ہے سوپ سے نکلنے والی باپ بھی بلگم کے علاج میں بہت مفید ہے چکن سوپ آپ کے مدافتی نظام کو بھی مضبوط کرتا ہے نمبر نو پیپر منٹ ٹی پودینے کی چائے پودینے کی چائے نہ صرف تازگی بخشتی ہے بلکہ سانس کے مسائل کو راحت بخشتی ہے بلگم خارج کرتی ہے سانس لینے میں آسانی پیدا کرتی ہے نمبر دس سٹے ہائیڈریٹ اپنی بلگم کی جلیوں کو نرم رکھنے کے لیے دن بار کافی مقدار میں پانی پیئیں اس سے بلگم پتلی ہوتی ہے اور اسے نکالنا آسان ہو جاتا ہے دوستو یہ تھی بلگم کے مطلق ویڈیو امید ہے آپ کو ضرور پساند آئے گی نئے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں دوسرے دوستوں تک شیئر کریں کمنٹ میں اپنی رائے کا ظہار کریں کہ آپ کو کون سی ریمڈی پساند ہے اسلام علیکم